اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویس ویس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویس آج میں آپ کو موکسوسین 400 امجی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دوں گا جو ایک براڈ سپیکٹرم آئنٹی پائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریا کی انفیکشن جیسا کہ خانسی نزلہ زکام بخار ٹائی فائر نمونیا اور یوٹی انفیکشن کے لئے بہتی مفید ٹیبلٹ ہے موکسوسین ٹیبلٹ کو کن پوڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نخصانات کیا ہیں اس کے کانٹر اینڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویس سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں بیس بات کرتے ہیں موکسوسین ٹیبلٹ کی پیکچنگ کی تو اس کے ایک پیک میں ساتھ ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت چاسو پہ جتر پہ ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیشن سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے بیس اب بات کرتے ہیں موکسوسین ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں موکسوسی فلکسوسین چارسو ایم جی ہوتا ہے اور یہ دو سو ایم جی کی اس ٹرین میں بھی دستیاب ہوتی ہے بیس اب بات کرتے ہیں موکسوسین ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خراکی تو موکسوسین ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں اور ٹیبلٹ کو خانہ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا آپ اپنی کونیشن یا ڈاکٹر کے ہدایت کے پتابک بھی استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں موکسسین ٹیبلٹ کو کن کونیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں موکسسین ٹیبلٹ ایک برادہ سپیکٹرم آئنٹی بارٹی کا ہے جو ہر قسم کے بکٹیریاں کی گروت کو اسٹار کرتی ہے اگر آپ کو بخار ہے یا ٹائفڈ بخار ہے یا نمونیا ہے تو ان تمام کونیشن میں موکسسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے پیٹ میں کوئی انفیکشن ہے یا آن تڑیوں میں کوئی انفیکشن ہے یا درد بغیرہ ہے تو اس کونیشن میں بھی موکسسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا ٹانسوس بغیرہ ہے تو اس کونیشن میں موکسسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے ناک یا کام کے اندرونی سے میں کوئی سویر انفیکشن ہے تو اس کونڈیشن میں موکسسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی پشاب کی نالی یعنی کہ اگر آپ کو یو ٹی انفیکشن ہے تو اس کونڈیشن میں بھی موکسسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کو گنوریا یعنی کہ سوزاک ہے سوزاک کی ایک کیسی مماری ہے جس کی ویسے پشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور پشاب کرتے وقت بہت جیلد اور تکلیف ہوتی ہے اس کونیشن میں بھی موکسسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پروسٹیٹ میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں بھی موکسسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کا تولیدی اعظام میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں بھی موکسسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے جسم پر جلد پر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں موکسوسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ہڈیوں یا جوڑوں میں کوئی انفیکشن ہے یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کونیشن میں بھی موکسوسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے دانتوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں بھی موکسوسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے فیمیلز میں مہواری کے دوران جو درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بھی موکسوسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے فیفلوں میں کوئی انفیکشن ہے یا سانس کے نالی اپر ریسپیرائیٹی ٹریک یا لوہ ریسپیرائیٹی ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں موکسوسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اور سائنس انفیکشن کے لیے بھی موکسوسین ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ موکسوسین ٹیبلٹ ہر قسم کے ویکٹیریل انفیکشن جیسا کہ خانسی نزلہ زکام بخار ٹائفائر نمونیا یو ٹی انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے بیئرز اب بات کرتے ہیں موکسوسین ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کیس تمہار سے آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کا میدہ آپسٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو چکر آ سکتے ہیں بیئرز اب بات کرتے ہیں موکسوسین ٹیبلٹ کے کانٹر اینڈکیشن کی تو ایسے افراد جن کو موکسوسین ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزہ سے کوئی بھی الرجی ہے موکسوسین ٹیبلٹ ہر قسم استعمال نہ کریں اور جگر کے امراض والے فرد بھی موکسوسین ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور پریگنن خواتین بھی موکسوسین ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ خواتین بھی موکسوسین ٹیبلٹ ہر قسم استعمال نہ کریں یہ تھا موکسوسین ٹیبلٹ کا مکمل ری بیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہاں نئی ویڈیو آپ تک بار وقت مہن سکیں ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ